سرکار نے عام جنتہ کو راہت دینے کی یوجنہ بنائی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ تیواری سیزن میں کھانے کا تیل پہلے کے مقابلے اور سستہ ہو سکتا ہے کیا ہے پوری خبر یہ بتا رہے ہیں ہمارے سہی ہوگی امریش پانڈے بتائیے امریش کس طرح سے اور راہت ملتی ہوئی دکھے گی لوگوں کو رسوہی کا بجٹ اور کم ہوگا کھانے کے تیل کے سستے ہونے کے چلتے ہیں کم کیے تھے سرکار ایک اور پریاس کر رہے ہیں اس کے لئے اس نے انڈسٹری کو بلائے ہے کل ایک بیٹک ہوئی جس میں سن فلاور ایمپورٹرز کو بلائے گیا تھا سن فلاور آئل ایمپورٹرز کو بلائے گیا تھا اور آگ جو کل جائے ہو گیا ان کے گروبار کو فوڈ سیکرٹری کے ادھیکشتہ میں ایک اور بڑی بیٹک بلائے گئے جسے بکہ مارکٹنگ کمپنیز ہوں گی اس کے علاوہ ایمپورٹرز ہوں گے اور جتنے بھی ایسی کمپنیز ہیں جو کہ صرف آئل مارکٹنگ کرتی ہیں ان سب کو بلا کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انترراسٹری اس طرح پر جو قیمتیں کم ہوئی ہیں کیا ہم اس کو پاس آن کر سکتے ہیں سرکار کا اس میں انمان یہ ہے کہ لگ بھگ 18 روپے سے 22 روپے تک دام کم کرنے کا اسکوپ انڈسٹری کے پاس ہے اس کے علاوہ اگر انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹری نے بھی کہایا ہے کہ 12 سے 15 روپے تک کا اسکوپ ہے اور اس کو کم کیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم یہ کم ہی دیکھ سکتے ہیں تو کل ملا کر اچھی خبر تیواری سیجن میں آنے والی ہے کہ ایک تو ڈیمانڈ سپلائی کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا نہیں یعنی کہ سپلائی بدرسور جاری رہے گی بلکہ بڑھ کے سپلائی جاری رہے گی اس کے علاوہ دام میں بھی رات دیکھنے کو ملے گی بلکل بہت بہت شکریہ کریں گے امریش آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور سہم خبر کو بتانے کے لیے